اسلام علیکم مائی نیم اس فرائر رشید ایم ہیر تو ڈسکس آور سمر پیک آف گریٹ فور فرسٹ آف آل ویویل بی ڈسکس آور سمر پیک آف سوشل سٹیڈیز ماشرطی علوم ماشرطی علوم میں ہم کیا ڈسکس کریں گے ہماری سرگرمی نمبر ایک ہے شہریت شہریت کیا ہوتا ہے شہریت لفظ شہری سے نکلا ہے اور کوئی بھی افراد مجموعی یا پھر اجتماعی طور پر کسی جگہ پر یا کسی شہر میں رہتا ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں شہریت کہتے ہیں شہریوں میں ایک یا ایک سے زیادہ پرسن بھی رہ سکتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہریت پڑھ کر آپ کی مائن میں جو بھی معلومات آتی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے نمبر ایک شہری اپنے ملک کا وفادار ہوتا ہے شہری اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے شہری اپنی ذمہ داریاں پل کرتا ہے اور اس طرح سے شہری قانون کی وابندی کرتا ہے اور شہری ووٹ ڈالتا ہے شہری اپنے حقوق کی پاسداری کرتا ہے یہ آپ کی ایکٹیویٹی نمبر ون تھی ایکٹیویٹی نمبر ٹو میں آپ دیکھیں کہ ذمہ داریوں اور حقوق میں کیا فرق ہے پہلے آپ حقوق کو ڈسکس کر لیتے ہیں حقوق کیا ہوتے ہیں حقوق وہ سہولتے ہوتی ہیں جو حکومت کی طرف سے عوام کو دی جاتی ہیں زندہ رہنے کا حق روزگار کا حق اور رہائش کا حق وغیرہ اس طرح سے ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں ذمہ داریاں سمراد حقوق جیسے سہولتوں کے جواب میں جو فرائض ہم پر لاغو ہوتے ہیں انہیں ذمہ داریاں کہتے ہیں اب نیچے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین حقوق لکھنے ہیں اور تین ذمہ داریاں لکھنے ہیں حقوق میں کیا کرنا ہے آپ نے حقوق زندگی کا حق زندہ رہنا انسان کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے اور کسی انسان پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان سے زندگی کا حق چھینے یا قتل کرے نمبر دو ہے رہائش کا حق رہائش کا حق دوسرا اہم حق ہے جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے یعنی گھر گھر کا حق گھر میں رہنا وغیرہ اس کے بعد ہے خوراک کا حق خوراک جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں حکومت پر وائٹ کرتی ہے اور وداوٹ خوراک تو ہم زندہ رہے بھی نہیں سکتے اس طرح سے اب ذمہ داریاں اب ذمہ داریاں ہم پر کیا بنتے ہیں ہم دوسروں کی جان مال اور زندگی کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں بیجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو جب مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں یہ آپ کی ایکٹیویٹی نمبر دو تھی ایکٹیویٹی نمبر تین میں دیکھیں آپ اچھا شہری کون ہوتا ہے ایک پوسٹر بنانا ہے آپ نے ہدایات کی دی ایک اچھے شہری کی زویداری پر تصاویر کی پوسٹر بنائے اور ہر تصویر میں دو لائنوں میں بیان کریں اس کے لئے جو درکار مواد ہے وہ چارڈ پیپر ہے تصاویر آپ نے اگر تصاویر نہ ہوں تو آپ خاکہ بنا کر رنگ پھر سکتے ہیں اور کلر مارکرز یوز کرنے ہیں کلر پینسلز گلو کینچی اور زود کی مطابق مواد یہاں پر پہلے آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر اچھا شہری جو ہوتا ہے وہ ڈونیشن دیتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنے صحت کے خیال رکھنے کے لئے کیا کرتا ہے فوٹبال کھیلتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے پھر وہ پودی لگاتا ہے اس کے علاوہ وہ اگر درڈ پکچر میں دیکھیں وہ کوئی کچھرا پڑا ہو تو وہ ڈسمنٹ ڈالتا ہے سائیکلنگ کرتا ہے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لئے اور ساتھ موجل کر رہتا ہے یہ سب آپ نے ایک پکچر یہ پکچرز کٹ کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک چارٹ پیپر پر ان کو پیسٹ کر دی رہا ہے یہ تھی آپ کی ایکٹیوٹی نمبر تین اوکے اللہ حافظ